بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم سٹارٹ کریں گے امپورٹنس اینڈ یوزز آف وارٹر فرسٹ پوائنٹ ہے وارٹر ایس ایسنشل فر لائف وارٹر ایس ایسنشل فر لائف کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے زندگی کے لئے بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ آپ اسے بہت سارے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں پینے کے لئے باقی بھی آپ کے بہت سارے کام ہیں جو پانی کے ذریعے آپ کرتے ہیں برطن دونا سپری جو کرتے ہیں اس میں بھی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے دونے کے لئے گروں کو دونے کے لئے صفائی کے لئے یہ سب چیزوں کے لئے آپ وارٹر استعمال کرتے ہیں پانی جو ہے ہماری باڈی کو بھی ریکوائر ہے پینے کے بعد جو پانی ہمارا کام یہ کرتا ہے مٹیریلز کی جو ہے ٹرانسفر یا ٹرانسپورٹ جب ہم کوئی کھانا کھا لیتے ہیں اور وہ ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے ڈیجیشن کے بعد پانی جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمارا فوڈ پارٹیکل یا مٹیریل کوئی بھی جو ہے وہ وارٹر کی وجہ سے مومنٹ ہوگی اس کی تھرڈ ہے ارگیشن اور پلانٹس گروت کیا نہ بھی پاسیبل ویڈاوڈ وارٹر ارگیشن یہ جو آپ فسلوں کو پانی دیتے ہیں اسے کہتے ہیں اور پانٹ ہم نے اپنے لیے تو ضروری سمجھ لیا لیکن پلانٹ کی گروت بھی ٹھیک ہے تو پلانٹ کی گروت کے لیے وارٹر کی بھی ارگیشن بھی پاسیبل نہیں ہے پلانٹس گروت جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے پانی کے بغیر فورتھ ہے جی وارٹر امپورٹنٹ سوٹ پرٹیکشن آف الیکٹرسٹی ہمارے پاکستان میں تو پانی کے ذریعہ بہت زیادہ بجلی بنائی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرک پاور ٹھیک ہے اس لئے پانی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے فیفت ہے انڈسٹریز یوز وارٹر پرڈکشن آف الیکٹر پرڈکٹس انڈ آلسو ایس پلنگ ایجنٹ پلنگ ایجنٹ کیا اس کا مطلب کہ بہت ساری چیزوں کو تھنڈا کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے پرڈکشن آف یوزفل پرڈکٹس بہت ساری پرڈکٹس پانی کا استعمال کر کے بنائی جاتی ہیں مدیسنز بھی بنائی جاتی ہیں اور بھی مدیسن قسم کی پرڈکٹس جو ہے آٹر کو استعمال کر کے وہ بناتے ہیں سروائیول آف ایکویٹک لائف is possible because of water اب آپ کی جو مچھلیاں ہیں پانی میں رہتی ہیں اگر پانی سے بائے نکال دیں تو وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایکویٹک لائف جتنی بھی ہے یہاں جو پلان آتے ہیں پانی کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں ان سب کا سروائیول تب possible ہے جب یہ پانی ان کو رکھتا ہے نیویگیشن آسوز بائے وارڈیز یہ نیویگیشن کے لئے استعمال کرتے ہیں ذرہا تھوڑا سا فینامی نیویگیشن کی پانی جو ان کا پتہ کیسے جو جو مجھلیاں ہونا ہے پانی 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 جو ہے ہی ہی ٹھیک ہی 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 ٹھیک ہے اور بھی مقید ہمیں پانی 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 جو ڈیلی لائف پانی نہیں سکتا کی ایم ڈیلی ایم تو ایسا کری ورد ہم پانی استعمال کرتے ہیں پی نحان دونے heart ہی ٹو نیکسٹ ایم ہمارے پاس فیزیکل پروپٹیز کلرلیس کلرلیس یہ کلرلیس 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 تکلرلیس فریزنگ پوائنٹ کلرلیس جب پانی پانی کلرلیس پانی کلرلیس پانی دنسٹی ملت دنسٹی ملت دنسٹی ملت دنسٹی دنسٹی ملت دنسٹ ملت ملت دنسٹی ملت دنسٹ دنسٹ ملت ملت دنسٹ رسٹنگ کا ملتی ہے سو یہ تب ہوتا ہے وہ کی پریزنس ہے وہ کی مالیکیولز کی پریزنس ہوتی ہے ویپرز کی پریزنس ہوتی ہے ان ہوا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے میرا بیٹا ہمارے پاس کنزرویشن آف وارٹر کنزرویشن میں لیس سیدفل وارٹر کنزروی کنزرویشن کا مطلب ہوتا ہے سمبار جانا کنزرویشن آف ٹھیک ہے کیا ہوگا اسے ہم تھوڑا پانے کنزرویشن کریں کیا جہاں رکھا ہے وہیں استعمال ضائع نہیں کریں گے وارٹر ضروری ہے بہت ٹھیک ہے کون کون سوڑی کی وجہ کنزرویشن بسکتے ہیں پہلا یوز لیٹر واشنگ وارٹن ہاتھے وقت جو آپ کرتے ہیں برطنوں کی واشنگ جس چیز کی بھی کریں تو اس میں کم سے کم استعمال پانی لگانے کے لئے چیزوں کو وارٹ جو اس دا اینہو ٹریٹ انڈل سویج وارٹ سائیکلیٹ انڈل یا سویج ویس جو ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کریں اس کو ریکل کریں اور دوبارہ پین گاب ٹھیک ہے سوڑ کریں سب سے پیپس کے بعد اس وارٹ کو اس سائیکل کریں ریگولی لیکی پیر لیکی وارٹ پائپس ریگولی گھر میں جو پائپ ہیں جو پانی لگ گزر کریں ان میں جیان کرتے نہیں جا کے وارٹ انزر دے جائے بیٹا کیلئے ٹھیک ہے کو شیط مل جائے گی آپ نے گھور سے سننا ہے ٹھیک ہے